بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پانچ پاؤنٹ گاہ تھوڑا ہوا میں اٹھا اور ایک کار کے سامنے والے شیشے پر دے مارا گیا شیشے کی کرچیاں زمین پر بکھر گئیں اور سفید رنگ کی کار نے زوردار بریقل گئی اور تھوڑا آگے جا کے رک گئی ویسٹ بندرہ میں ممبئی کوائن کے نام سے مشہور ہیری کراس روڈ کے پرسکون محول میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب سیاہ لباس میں ملبوس مسلح افراد نے فائر کھول دیا ایک شخص آگے بڑھا اور گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کو ہاتھ سے نیچے گرا دیا گاڑی میں بیٹھے تمام افراد صاف نظر آ رہے تھے مسلح افراد نے پچھلی سیٹ پر بیٹھے کالے سوٹ میں ملبوس شخص پر اپنی بندوقیں تان لیں اس کے بعد ان بندوقوں نے بارود اگلنا شروع کر دیا اور آنن فانن وہ منظر سے گائب ہو گئے اس پورے واقعے میں ایک منٹ سے بھی کم وقت لگا ہوگا یہ وقوع بھرے بزار میں ہوا تھا اردگرد کی امارتوں کے رہائشی اپنے برامدوں سے گردنیں نکال کر حیرت اور خوف کے عالم میں محول کا جائزہ لینے لگے قاتل اپنے پیچھے ہتھوڑا خون کی پیاسی گولیاں اور مقتول کو چھوڑ گئے مقتول ائر لائن کے بزنس کا معروف نام تکیو دین واحد تھا جو کہ ایسٹ ویسٹ ائر لائن کا مالک تھا تکیو کا تعلق کوچن کیرالا کے ایک غریب گھرانے سے تھا اولا اس نے بمبئی کے علاقے دادر میں ایک ٹریول اجنسی کو بڑے کامیاب انداز سے چلایا بعد ازان جا وزیر آزم نرسیمہ راؤں نے ملک میں ازاد معشیت کی پالسیوں کو فروغ دینا شروع کیا تو تکی وہ پہلا بزنس مین تھا جس نے فضائی سفر کے کاروبار میں نیجی سرمایہ کاری کی تکی کی ائر لائن نے انڈین ائر لائن کا جم کر مقابلہ کیا اور بہت بزنس حاصل کیا لیکن آج اس حملے نے نہ صرف اس بزنس مین کو ختم کر ڈالا بلکہ کمپنی کے انعظائم کو بھی ختم کر دیا تھا جو اس شخص کے مرہونے منت تھے تکی نے ائر لائن کے علاوہ دیگر منافع بخش کاروبار میں بھی سرمایہ کاری کا رکھی تھی اتنے بڑے بزنس مین کا قتل بمبئی کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس کی وجہ سے پولیس کمیشنر آر ڈی تیاغی جوائنٹ کمیشنر پولیس کرائم برانچ آر ایس شرما اور چند سیاستدان فوراں ہی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے گاڑی کے بونٹ پر پڑا خونی اتھوڑا ان کے لیے ایک سوالیاں نشان تھا یہ اتھوڑا بعد میں چھوٹا راجن کے انتہائی اہم شوٹر روحیت ورما کی علامت بن گیا راجن نے دو ماہ کے اندر اندر کو کریجا کے خون کا بدرہ لینے کی ٹھان لی تھی وہ چاہتا تھا کہ مخالف پارٹی جان لے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا راجن کو بھی معلوم تھا کہ ہر بڑے قتل کے بعد پولیس والے سکیورٹی کو ہائی الٹ کر دیتے ہیں اور اپنے ریکارڈ میں مجود چند افراد کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لاتے ہیں اور پھر سب معاملات پر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے روز روز کے اس کھیل سے مافیا گینکسٹرز کے ساتھ ساتھ اب پولیس بھی معنوس ہو چکی تھی کوکریجا کے قتل کے بعد راجن نے دو مہینے تک انتظار کیا کہ پولیس کی الٹ سکیورٹی ذرا ڈھیلی پڑ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی زبردست کاروائی کی جائے کوکریجا کے بعد اب تکی کے قتل نے نہ صرف بمبئی کے کاروباری افراد کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا بلکہ پولیس کے افسران بالا کے لیے بھی ایک نیا چیلنج تھا کہ صرف دو ماہ کے عرصے کے اندر اندر دو انتہائی اہم بزنسمنوں کو قتل کیا جا چکا تھا بمبئی بھارت کی معاشی شاہ رگ ہے اگر بمبئی متاثر ہو تو پورا بھارت متاثر ہوتا ہے اور اگر متاثرین میں کاروباری طبقہ ہو تو یہ اثر دور رس ہوتا ہے جب کبھی اندر ورڈ مافیا اپنی جنگ بمبئی کی سڑکوں اور گلیوں میں لے کر آتی ہے پولیس والوں کو مسیبت آ جاتی ہے پولیس والوں کو حکومتی حلقوں اور عوامی حلقوں کی جانب سے دوہری تنقید اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس نے اپنی صفائی کچھ اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان واقعات میں حلق ہونے والے افراد کسی نہ کسی طرح اندر ورڈ مافیا سے تعلق رکھتے تھے اور ایک عام آدمی کو ان واقعات سے خطرات لاحق نہیں ہیں پولیس والوں نے عوامی غصے کو یہ کہہ کر تھنڈا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں کہ یہ گینگسٹرز کی آپس کی جنگ ہے البتہ حکومتی انتظامیاں اور دیگر سیاستدانوں کا یہ موقف تبدیل نہ ہوا کہ بمبئی شہر کے باسیوں کو امن و تحفظ فرام کرنے میں بمبئی پولیس بری طرح ناکام ہو چکی ہے انتظامیاں پولیس سیاستدان سب کے سب ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے کہ کیا پتہ اگلے لمحے کیا ہو جائے انہیں تو اندازہ بھی نہ تھا کہ انہوں نے آنے والے حالات کی صرف ایک جلگ دیکھی ہے ککریجہ اور تکی کا قتل محض دو کاروباری اشخاص کا قتل نہ تھا بلکہ یہ قتل دو گینگس کے درمیان پہلے سے مجود دشمنی پر اس طرح اثر انداز ہوئے جیسے جلتی پر تیل ان دونوں افراد کے قتل نے بمبئی کو ناقابل کنٹرول قتل و غارتگری اور دہشتگردی کے ایک نئے دور میں دھکیل دیا چھوٹا شکیل گولی چھوٹا راجن اور اب ایک نیا نام ابو سالم دن رات مخالف پارٹی کے کرندوں اور مالی معاونت کرنے والوں کی تلاش میں رہتے جہاں کسی پر ذرہ بار بھی شک ہوا گولی اس کا مقدر بنی جس کسی شخص نے ان گینگسٹرز کو بھتہ دینے سے انکار کیا اسے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا معروف بیلڈرز منیشا دلیب ولیچ اور نٹور لال دسائی کو دن دہارے گولیوں سے بھون دیا گیا ان کے علاوہ بڑے بڑے کاروباری افراد جنہیں بھتہ مافیاں کی بھینڈ چڑنا پڑا ان میں کریم ریڈیا ویلاب تھاکر اور سنید کھٹاؤ شامل ہیں جتنا بڑا شخص بمبئی کی سڑکوں پر گولی کا نشانہ بنایا جاتا ان ڈانز کے خوف اور انڈر ورڈ میں ان کی شان و شوکت میں اسی قدر اضافہ ہو جاتا ہر قتل کے بعد دیگر کاروباری افراد سہم جاتے اور ان کی تجوریاں ان بھتہ خوروں کے لیے اپنے مو کھول دیتی قتل کیے جانے والوں کی فیرش تھی کہ تاویل سے تاویل تر ہی ہوتی جا رہی تھی مہینے گزرے اور پھر سال لیکن بھتہ خوروں اور انڈر ورڈز ڈانز کو لگام دینے کی حمد کسی میں نظر نہیں آتی تھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ انڈر ورڈ مافیا پہلے سے زیادہ خطرناک اور خونخوار ہوتی جا رہی تھی اس سے سارے محول میں اگر کوئی محفوظ تھا تو وہ ڈان تھے جو اپنے محافظوں اور وفاداروں اور گینگسٹرز کی فوج کے ہمراہ عام لوگوں کی دنیا سے الگ تھلگ ایک جہان عباد کیے بیٹھے تھے سالم نے بھتہ وصولی کے لیے اپنی تمام تر توجہ بولی ووڈ کی فلم انڈرسٹری پر مرکوز کی ہوئی تھی شباج گائے اور راجیو رائے پر ناکام حملوں کے بعد اس نے ریاض صدیقی کو قتل کروا ڈالا شکیل نے فلم ساز مکیش دگل کے قتل میں اپنا کمیشن بھی مانگ لیا اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی مدد کے بغیر دگل کو قتل کرنا ممکن نہ تھا سالم بازاتے خود بڑے سے بڑے اور مالدار سے مالدار ٹارگٹ کا چناؤ کیا کرتا تھا دبئی میں تین سال گزارنے کے بعد بلا آخر سالم لمبے ہاتھ مارنے کے قابل ہو ہی گیا تھا گلشن کمار کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آگے بڑھنے کے لیے کسی کا سہارا نہ لیا تھا وہ دریاء گنج نیو دلی کی گلیوں میں جوس بیچنے والے کا بیٹا تھا کمار نے ہمیشہ یہی خواب دیکھے تھے کہ وہ ایک دن خود کو منوا کر رہے گا 23 برس کی عمر میں اس نے سوپر کیسٹ نامی ایک کمپنی قائم کی یہ کمپنی سستے داموں ملنے والی آڈیو کیسٹوں کا بزنس کیا کرتی تھی کم قیمت پر کیسٹوں کی فروخت نے سوپر کیسٹ کمپنی کو سوپر کمپنی بنا دیا تھا جب وہ آڈیو کیسٹوں سے ٹھیک ٹھاک دولت کما چکا تو اس نے ہندو مذہب پر مبنی ویڈیو کیسٹوں کا کاروبار بھی شروع کر دیا اس نے اپنی کمپنی کے ذریعے ہندو مذہب کو بھارت میں فروخت دینا شروع کر دیا 1980 کی دہائی میں فلم انڈریسٹری چند ایسے بہاصر افراد کے تحت چل رہی تھی جو چند منتخیف شدہ آرٹسٹوں کو ہی کام دیتے تھے گلشن کمار نے آہستہ آہستہ میوزک کی دنیا میں اپنا اثر اور اصوخ قائم کر لیا تھا گلشن کمار نے اپنی طرف سے چند نئے چہرے روشناس کرائے جن میں سونو نگم اور کمار سانو معروف نام ہیں اس نے فلم انڈریسٹری میں نئے اداکاروں اور ہدایتکاروں کو بھی متعرف کروایا اس نے ٹی سیریز کے تحت بمبئی میں کئی نئے سنگیتکاروں کو بھی متعرف کروایا رفتہ رفتہ ٹی سیریز انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام بن گیا اب اس کی کمپنی نہ صرف بھارت بلکہ بیرونے ملک بھی مشہور ہونے لگی تھی اور گلشن کمار میوزک کی دنیا میں اب بڑے ناموں میں شمار ہونے لگا تھا گلشن کمار اپنے دھرم کا بہت پکا تھا اس نے دشنو دیوی کے مندر پر آنے جانے والے ظاہرین کے لیے مفت کھانے پینے کا احتمام کر رکھا تھا اس کی دولت شورت اور اثر و رسوخ بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے لگا حتیٰ کہ سن انیس سو بانوے ترانوے کے رکارڈ کے مطابق وہ بھارت میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا شخص بن گیا سن انیس سو چورانوے سے سن انیس سو ستانوے کے درمیان ابو سالم نے بالی وڈ کے دو لوگوں کو نشانہ بنایا جن میں شباش گھائے اور راجیو رائے شامل تھے لیکن ان دونوں کے بارے میں ابو سالم کے منصوبے ناکام رہے تھے اور دونوں کاروائیوں میں اس کے شوٹرز گرفتار کر لیے گئے تھے ان ناکام کاروائیوں کے بعد اس نے اپنی توجہ گلشن کمار کی جانی مبزول کر دی سالم کمار کو کافی دھمکیاں دیتا رہا بلا آخر کمار نے ایک مرتبہ سالم کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اسے ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں سالم اس بات پر بپھر گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ کمار کو اس کی میوزک کمپنی سمیت صفحہ ہستی سے مٹا دے گا جاری ہے